ایبی آر نے ایک نیا ڈاکومنٹ ایشو کیا ہے 428 ایس آر ہویا ہے جو کہ 22 مارچ کو ایشو کیا گیا ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جو جتنے بھی ہوسپیٹل ہیں یا جو کلینکس ہیں سارے وہ ریال ٹائم انٹیگریٹ ہوں گے یعنی کہ پوائنٹ آف سیل انسٹال کریں گے آج کس چھوٹے سی ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پیکٹیکل لیننگ ہے اس میں ہوں فہی مے بوب واپس آتے ہیں ٹاپک کو پھر تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے سامنے اس کے اندر ڈیفرنٹ سیکٹرز کو بتایا گیا چونہ ڈیفرنٹ طرح کے سیکٹرز ہیں سٹیپ بے سٹیپ ہم سارے لیکچرز میں ان کو سٹڈی کریں گے دیکھیں گے کہ کیا لوجک ہے کیوں ایبی آر ان کو ٹاگٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے پیچھے ریشنلز کیا ہے ایک اگزمپل ہم سٹڈی کر لیتے ہیں کہ فار اگزمپل پاکستان کے اندر ہم لیٹ سے ازیوم کرتے ہیں کہ ایک منفیکچ بزنس ہے اس کے بعد کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈسٹیپوٹر ہیں اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ ریٹیلرز ہیں اب ہوتا کیا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ منفیکچر ہے ڈسٹیپوٹر ہیں ریٹیلر ہے ریٹیلر کو آرلی پوائنٹ آف سیل کے ساتھ انڈیگیرڈ کیا گیا ہے اور اس کے جو رپورٹنگ کے ریال ٹائم ہو رہی ہے منفیکچر اور ڈسٹیپوٹر کے اوپر بھی ایف ایم سی جی سیکٹر کو ٹارگٹ کر کے ان کے اوپر بھی ڈیجیال ان بیچ رہے ہیں اب اسی طریقے سے اگر اگلی ہم اگزمپل لیں تو ہمارے پاس جو کٹیگری آتی ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہسپیٹل ہے اس کے بعد پرائیویٹ کلیننگز ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ابھی آر نے یہ کیوں کر رہا ہے کیونکہ یہ کانومی انڈاکومنٹڈ ہے کافی حد تک ان کو لگتا ہے کہ جو چیزیں ہیں جو ٹیکس ہے کم کلیکشن ہو رہی ہے ہم عظیوم کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک ہسپیٹل ہے کلیننگز ہے ان کا منتلی بل لیٹ سے لیکسیٹی کا بل ہے پانچ لاکھ اور اینول ان کا بل بنتا ہے سکس میلین کا اب جو ان کے پاس ٹیکس جمع ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو نارمل آم لینٹس ٹانیکشنز میں یہ جو ایکسپینس ہوتا ہے نرجی کا یہ پانچ سے دس پرسنٹ آف ٹرن آور ہوتا ہے اب ہوتا کہ ہمارے کیس میں جو ٹیکس جا رہا ہے گورمنٹ کے پاس وہ پانچ سے دس پرسنٹ جمع نہیں ہوتا فور ایکزمپل وہ تین سے پانچ پرسنٹ جمع ہو رہا ہے یا کچھ کیسز میں پانچ سے آٹھ پرسنٹ جمع ہو رہا ہے اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جی اگر بجلی کا بل اتنا زیادہ ہے یا ادھر اکسپینسے اتنے زیادہ ہیں تو یہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہے کم ہو رہی ہے لوگوں نے اپنے آپ کو منیج کیا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فور ایکزمپل میں نے ٹو ملین ٹیکس بے کرنا ہے تو اس کے مطابق بیکورڈ ورکنگ کر لی جاتی ہے تو اس وجہ سے ایب بی آر اب کیا کرنے لگا ہے کہ سروس سیکٹر کو بھی ٹارگٹ کرنے لگا ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ اس سیکٹر میں کافی پوٹینچل ویلیبل ہے اور اس وجہ سے یہاں پہ آپ پوائنٹ آئے گا مطلب جیسے کیو سی کورڈ کی انوائز جنیٹ ہوگی اسی طریقے سے کچھ ٹائم کے بعد ایک پولیسی آئے گی جس میں کسٹمر کو بھی ریلیف دیا جائے گا کہ اگر آپ سروسیز لیں گے تو اگر آپ کے پاس پروپر انوائز ہوگی تو آپ کو کچھ دسکاؤنڈ دیا جائے گا اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اب یہ ایک اچھی ایک اچھا میرے خیال میں ایک اچھا سٹیپ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو کانومی اگر ڈاکومنٹ ہو تو جو ٹیکس کی کولیکشن ہے وہ بہتر ہو اور جو اگزسٹنگ لوگ ٹیکس پہ کر رہے ہیں ان کے اوپر پرسنٹ ہی نہ بڑھائی جائے آپ کو یاد ہے کہ جو سیل ٹیکس کا سیل ٹیکس تھا وہ بڑھا دیا گیا اس ٹیم یہ بھی نیوز تھی کہ پچیس پرسنٹ تک یہ سیل ٹیکس ریٹ ہو سکتا ہے لیکن ابیار نے یہ پولیسی اب کنٹینو نہیں کی انہوں نے ٹیکس نیکٹ کو بنانے کی کوشش کی ہے فار اگزمپل ابھی جو ٹیکس پیر اگزسٹنگ ٹیکس پیر انٹین جن کا ریجسٹرڈ ہے وہ ٹین میلین ہے اور تقریبا پانچ میلین کے قریب 50 پرسنٹ جو ہیں وہ ٹیکس ریٹن فائل کر رہے ہیں اب ان کا ٹارگٹ ہے کہ اس فگر کو بڑھایا جائے بجائے کہ ٹیکس ریٹ کو انکریز کیا جائے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے 2024 میں ای بی آر کا جو ویجن ہے وہ یہی ہے کہ میکسیمم چیزیں ڈیجریلائز ہوں اور اس طریقے سے جو ٹیکس کی اویرنیس ہے لوگوں تک پہنچے اور میکسیمم ٹیکسی کلیکشن ہو سکے اس سے ریلیونٹ کوئی سجیشن ہو کوئیشن ہو آپ مینشن کیجئے اس کو پر ہم ڈسکشن کریں گے اس کے اندر چودہ ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں سٹیپ پہ سٹیپ پہ ہم اگزیمپل دیکھیں گے ایلیونٹ کوئی سیکٹر ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کے سیکٹر میں کیا چیزیں چل رہی ہیں تھانکیو وریمات جزاک اللہ